موسیقی نحمد نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا مزبان منتاز خان آپ سے مخاطب ہے اس پروگرام میں ہم تخلیقی کائنات کے مختلف پہلوں پر اور وفکر کرتے ہیں اور قرآن پاک کے مختلف آیات پہ بھی اور وفکر کرتے ہیں ہماری آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسلمان اور مومن اسلام اور ایمان تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے قرآن پاک ان کو کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کرتا ہے اور اسلام کی کیا کنڈیشنز ہیں بنیادی کنڈیشنز اور کیا قرآن جو ہے اس میں اہل اسلام کے لیے کیا آیا ہے وہ دیکھیں گے اور عملِ صالح کیا ہوتے ہیں تو اس چیز پہ ہم آج اور کریں گے تو سب سے پہلے مسلمان اور مومن قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو الفاظ یوز کیے ہیں ان کی کوئی اہمیت ہو ہر لفظ کی اہمیت ہے ہر لفظ منفرد ہے اور اپنی جگہ پہ اہم ہے تو عام طور پہ مسلمان اور مومن کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے لیکن آج ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے اور کس طرے سے قرآن پاک ڈیفرنشیٹ کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تقیباً سات عرب سے زیادہ لوگ بستے ہیں اور ان میں ایک یا سوہ ایک عرب کے قریب مسلمان ہیں زیادہ تربائی برث مسلمان ہیں اور باقی دوسرے ہیں تو جو دوسرے ہیں اس سلسلے میں لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ سارے جہنم میں جائیں گے تو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن یا اللہ پاک ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سب سے پہلے جب ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام کے تین پلرز ہیں تین بنیادے ہیں سورہ فسلت آیت 33 پہلا ہے اللہ پر ایمان اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں اللہ پر ایمان سب سے پہلی شرط ہے اس کے بعد ہے آخرت پر ایمان سورہ المائدہ کی آیت 69 ان اللہزین آمنوا واللہزین حادوا والسوابون والنسوارا وہ لوگ جو ایمان لائے جو اہل یہود ہیں صاحبین مختلف مذہب سے ہیں والنسوارا من آمن باللہ ہے ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے والیوم الاخرہ اور زندگی بعد موت پہ ایمان لائے یوم الاخرہ پہ وعملہ صالحا اور اچھے عمل کرے فلا خوفون علیہم ولا ہم یخزنون اس کے لئے کوئی نہ خوف ہے نہ حزن ہے تو اس میں تینوں کنڈیشنز آگئیں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور اچھے عامال اور یہ بھی اس میں آگیا کہ اہلِ یہود ہوں بنی اسرائیل سے ہوں یا نسارہ ہوں یا کسی اور مذہب سے ہوں جو بھی ان تین کنڈیشن کو پورا کرے گا اس کے لئے بلا خوفون علیہم بلا ہم یخزنون تیسری کنڈیشن جو ہے عملِ صالح کی ایک اور آیت میں بھی آئی ہے آیت سورہ 18 آیت 107 اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اور کرتے ہیں تو سورہ نمبر 57 آیت نمبر 28 اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان اہلِ ایمان مومنین دونوں کو دھگنا سواب ملے گا تو یہ آیت ہے یَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا آمَرَتَّقُ اللَّهَ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا اس کے بعد ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُعْتِكُنْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَعْفِلْ لَكُمْ اللَّهُ وَفُرُ رَحِمْ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ عیسیٰ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو بھی روگے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا یعنی مغفرت فرمائے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو دورہ عیسیٰ کس چیز کا ملے گا پہلا اللہ پر ایمان لانے کا اور تقوی اختیار کرنے کا اور دوسرا آخری نبی الزمان پہ ایمان لانے کا اور جو کچھ ان پہ اترا اس پہ ایمان لانے کا تو یہاں پہ ڈیفرنشیٹ کر دیا گیا اس کے بعد مومن مست بی اے مسلم فرسٹ مومن کو ہر حالت میں مسلمان ہونا ہے لیکن مسلم کے لیے کیا مومن کی شرط ہے یا نہیں یہ ہم آگے دیکھیں گے قرآن پاک کی مختلف آیات پر غور کرنے کے بعد لیکن یہاں مومن جو ہے اس کو اہل اسلام میں سے لازم ہونا ہے اور اس میں آپ سورہ فورٹی نائن آیت پورٹین اعراب لوگ یعنی دہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے ہو لیکن تم جو کہو کہ ہم اسلام لائے حالانکہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرماورداری کرنے لگے ہوگے تو اللہ تمہارے عامال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے بات بالکل واضح ہو گئی کہ صرف جو مومن ہے وہ صرف اللہ پہ ایمان نہیں بلکہ نبی پہ ایمان لاتا ہے اور جو کچھ نبی وہی لے کے آتا ہے اس پہ ایمان لاتا ہے تو یہ مومن بنتا ہے ورنہ صرف اہلِ اسلام میں سے رہتا ہے اچھا اور ایمان کے شرائط کیا ہیں اس کی کنڈیشن پانچ ہیں اور یہ دی ہوئی ہیں سورہ فور النساء آیت 36 میں یا ایوہ اللہزین آمنوا باللہ ورسولہی اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللہزی اجزل على رسولہی اللہ پر رسول پر اور جو کتاب نازل کی گئی رسول پر والکتاب اللہزی انزلہ من قبل اور کتاب میں جو نازل کی گئی اس سے پہلے دورات انجیل ہوئے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ جنہوں نے کفر کیا اللہ سے وَمَلَائِكَتِهِ وَمَلَائِكَةِهِ وَمَلَائِكَةِهِ وَقُتُبِهِ کتابوں سے وَرُسَلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِهِ فَقَدْدُ اللَّهِ دَلَا عَلَمْ بَعِدَا ایسے لوگو گمراہ ہیں تو پانچ کنڈیشن ہیں اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان ملائکہ پر ایمان کتابوں پر ایمان اور زندگی بات مہت پر ایمان تو یہ مومن کی شرائط ہیں جنہیں ہم مومن کہیں گے لازم وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے مسلم پہلے ہے اس کے بعد پھر وہ مومن بنتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر المومنین کی استلح استعمال ہوئی ہے یہ امہات المومنین ہے تو وہ لوگ جو نبی آخر زمان کے امتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے فالورز کو کے لیے قرآن پاک میں کیا حکم آیا ہے سورہ البقرہ کی آیت سکسٹی ٹو ہے ان اللہ ذینا آمنو واللہ ذینا حادو جو لوگ ایمان لائے اور اہلِ جہود ہیں والنصارہ والصابعین صابعین ہیں نصارہ ہیں من آمن باللہ والیوم الاخرہ ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور یوم الاخرہ پر ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے عامال کریں فَلَا فَلَهُمْ عَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خُوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هَمْ يَصْرُونَ نا ان کو کوئی خوف ہوگا نا ہوسکی یعنی کہ اگر دنیا میں آباد جو ہوں گے وہ ان تین کنڈیشن کو پورا کر رہے ہوں گے تو وَلَا خُوْفُنْ عَلَيْهِمْ اس میں ہم دیکھیں گے کہ عملِ صالح کیا ہوتے ہیں یہ ایک کنڈیشن ہے اور ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں کس طرح سے آیا ہے باقی مذاہب کا اور آخر میں ہم دیکھیں گے عملِ صالح کی دیفنیشن قرآن کیا کرتا ہے ہمیں قرآن سے ہی لینا ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور اچھا اس میں اللہ پر ایمان کی ایک اور شرط بھی ہے اور وہ ہے سورہ 22 آیت 17 کے اندر اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالصَّابَئِينَ وَالنَّسْوَارَا وَالْمَجُوسِ مجد اس کا بھی نام لے لیا یہاں پہ نصارہ ہیں صابعین ہیں اہلِ یہود ہیں کوئی بھی ہیں سب وَالَّذِينَ اَشْرَقُوا اِنَّا اللَّهَ يُفَسِّلُوا بَيْنَهُمْ يَوْمَلْكِي آمَا ان میں سے جو بھی شرط کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اپنی خودمختاری اس کے حوالے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر انسان کے حالات کو دیکھ کے اس کی شاکلہ اس کی پوری چیزوں کو دیکھ کے ہوتا ہے اگر ایک انسان کی نیت دینے کی ہے اور استطاعت ایک خجور کا دانہ دے سکتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اور ایک عوض پہاڑ جتنا سونا دیتا ہے دونوں کی استطاعت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں دونوں کا سوا برابر ہے تو یہ ہے وہ شاکلہ کیا علمی سطے اور شعوری سطے ہر فرد کی مختلف ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ کتنا ہدایت کی طرف لپکتا ہے کتنا تقویٰ اختیار کرتا ہے کس طرح سے کس ماحول سے نکلا ہے اور کس طرح سے واگے بڑھتا ہے ان سب کے پیشیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا کہ کیا فیصلہ کرے گا اور ان اللہ علا کل شین شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبروں کے امت کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آیت ہے سورہ یونس کی 71-72 اس کا ایک قصہ پڑھتا ہوں 72 میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کے رہوں یہ عضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام یہ ہے سورہ 51 آیت 35-36 فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَيَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اس کا مطلب ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کہ امتیوں کی بھی مومن کہا گیا ہے ان کی وحی پہ ان کی کتاب پہ جو بھی ان کے پاس تھے صریفے ان پہ وہ ایمان رکھتے تھے اور پیغمبر پہ ایمان رکھتے تھے یہ بہت پڑا نکتہ ہے مومن کہہ دیا ان کو اس کے بعد ہے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا سب مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا وہ مسلمان بھی تھے تو صرف ایک گھر تھا اور مسلمان کا ورڈ یوز دیا ہے بیتہ میر المسلمین تو حضرت لوت علیہ السلام کے امتیوں کو بھی یا جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی مسلمین کہا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے مَا قَانَ اِبْرَاہِمَا يَهُودِيَمْ وَلَا نَسْرَانِيَا حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے وَلَاكِنْ قَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا لیکن وہ ایک سچے مسلمان تھے وَمَا قَانَ مِنَ الْمِشْرِقِينَ اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ دیں شرک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے شرک کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے خود مختاری دی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں مقام آدم دیا ہے ملائکہ آدم کو سیدہ کرتے ہیں اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا اور بڑا مرتبہ دیا اب ہم اور اس کائنات کے پورے ذرائع یا ریزورسز بھی ہمارے حوالے کیے ہمارے تابع کیے تو آج ریسرچنڈ ڈیویلپمنٹ سے ہم ان ریزورسز کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اتنا بڑا اختیار دے کر پھر انسان اپنے اس اختیار کو اپنے ہی جیسے کسی آدمی یا انسان کے حوالے کرتا ہے یا کسی پتھر کے حوالے کرتا ہے بے جان کے یا کسی اور کے تو وہ مقام آدم سے گرتا ہے جو اللہ نے اول مقام دیا تھا وہ اس سے گرتا ہے اور نمبر دو آدمی بنتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جس کے حوالے وہ اپنا خود مختاری کر رہا ہے اس کی رائے کی تو اہمیت ہے اور اس کے لاکھ دوسرے لوگ ہوں گے جو اس کے انڈر میں آتے ہیں تو ان کی رائے کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے تو شرک سے انسان اپنے آپ کو مقام آدم سے گراتا ہے اپنے اپنی رائے کو اپنے آپ کی ایک لحاظ سے تضلیل کرتا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور آپ کیا کسی اور کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں صرف اللہ کے لئے جھکیں اور یہ ہے شرک یہ ہے گناہ اور ہماری ذات پہ جو اثر ہوتا ہے وہ بہت دور اثنہ تائج کا حامل ہوتا ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں اب حضر یعقوب علیہ السلام کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ کیا تم اس وقت نوجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا بچو میرے بعد تم کس کی بندگی کروگے ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں اور ہم اسی کے مسلم ہیں یعنی تسلیم کرتے ہیں تو وہ بھی مسلم کہلائے اب آئیے سورہ یوسف میں آیت نمبر ایک سو ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا سپرست ہے میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجامکار مجھے صاحبین صالحین کے ساتھ ملا تو وہ بھی جو دین لائے وہ دین اسلام تھا اور جو ان کو پیروکار ہیں مسلمان اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں سورہ الاراف کی آیت 126 اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا موسیٰ علیہ السلام ان کے پیروکار بھی مسلمان اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں سورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کفر کا احساس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو تو جواباً ان کے جو ہواریوں نے کہا قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ عَنْسَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ہواریوں نے کہا کہ ہم دینِ خدا کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو بھی مسلمان کہا گیا اس کے علاوہ آیت نور سورہ 66 کی پانچمیں آیت میں یہ ہے تو یہ مسلمات اور مومنات میں فرق کیا گیا ہے جو آخری امت رسول کا امتی ہے وہ تو مسلم بھی ہے اور مومن بھی ہے اور اس سے پہلے والوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کو مسلم کہا گیا ہے اب اس میں ایک ذکر آیا ہے عملِ صالح کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ عملِ صالح ہوتا کیا ہے صالحِ عامال وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے دوسروں کو آسانیاں پہنچانے کے لیے کرتا ہے اس کے مقابلے میں خودغرضی ہوتی ہے ابلیسیت شیطان ہمیں بھارتا ہے خودغرضی پہ کہ دوسروں کا بھلا مت سوچ اپنا مفاد دیکھ تو عملِ صالح جو ہیں وہ اگر ایک شخص کرتا ہے تو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس پورے معاشرے کے لوگ لوگوں کا فائدہ اس فرد کو پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہ صرف اپنا فائدہ دیکھے تو اپنے گھر کا کورا کرکٹ تو باہر گلی میں پھینک دے گا پورا محلہ تو ختم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اس کا تھوڑا سا فائدہ اس کو پہنچا لیکن in the long run وہ فائدے میں نہیں رہتا ہے تو یہ ہیں عملِ صالح اور جو دین ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاَقْمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ یہ ایک ایسا دین ہے جس میں فلیکسیبیلیٹی ہے فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّهِ فَتْرَنَّاسَ عَلَيْهَا اللہ کا یہ پروگریننگ ہے جس کے تحت اس نے انسان کو پیدا کیا لَا تَبْدِیلَ الْخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَا یہی دین ایک قیم ہے ولیکن اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے تو فَتْرُنَّاسَ عَلَيْهَا سورہ شمس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم باڑی کو درست کیا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اور اس کے اندر کیا پروگریننگ رہتی کہ وہ صحیح کی اور غلط کی تمیز کر سکے تو یہ جتنے وہی کے بغیر بھی لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ سچائی اچھی چیز ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے دوسروں کا مال نہیں کھانا چاہیے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے یہ انسان کے اندر ہوتی ہے چیز اخلاقیات اس کے اندر ہوتی ہیں یہ جانوروں میں نہیں ہوتے جانوروں کو یہ کانسپ نہیں ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں رانگ کیا ہے صحیح کیا ہے ان کو تو یہ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے اور یہ فطرت جو ہے دین حنیفہ ہے ذالک دین القیمہ سچا دین ہے پس یکسو ہو کر اپنا رخ اپنے دین کی سمت میں جواد ہو قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پہ جو جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائیوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی یہی بالکل راست اور درست دین ہے بگر اکثر لوگ نہیں جانتے تو اس کو ہم تین کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے عملے سالے عمل کو یا عملے سالے جیسے بھی آپ کہیں گے تو پہلی کہٹا گری ہے کہ جس میں ممنوعات ہیں دس پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے اور چودہ ہم سب کے لیے ایسی باتیں بتا دی گئی ہیں جسے ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی خلاف اردی ہو جائے تو ان میں ہے کہ اللہ سے شرک نہ کرو سب سے پہلی بات پھر اپنے والدین کی ریسپیکٹ کرو ان کو عزت دو تیسرا یتیم کی پرامپرٹی مت کھاؤ ایسے تو آگے جا کے کہ کوئی بھی دوسروں کا مال نہیں کھاؤ لیکن خاص طور پر جو یتیم رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے اس کی تفصیل کے لیے اور ان کی حدود کے لیے قرآن پاک میں بہت کچھ ہے لیکن میں صرف ایک خاکہ سا پیان کر رہا ہوں اس کے بعد اللہ نے جسے زندگی کو ساکرٹ بنایا ہے کسی کی جان مت لو اور منکرات فاہشات کے قریب نہ جاؤ خواہ اوپن ہو یا سیکرٹ اس کے بعد ہے فلفل دا کورنمنٹ آف کورٹ اللہ سے جو وعدہ کرو وہ پورا کرو فلفل دا کورنمنٹ آف کورٹ اس کے بعد ہے یعنی کی شادی کے لیے حرام رشتوں کی لسٹ دے دی گئی ہے ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے حقوش بھی ہو اس کے بعد ہے اپنے بچوں کو کسی خجیے کے تحت قتل نہ کرو رزاق اللہ ہے ان کی صلاحیتوں کا قتل نہ کرو انہیں پورے مواقع دو گروت کے اس کے بعد ہے کہ آپ کے لیے تجارت حلال ہے لیکن ربع حرام ہے یعنی کہ کسی کی ضروریات کو ایکسپائٹ کر کے استحصال کر کے اور صرف اس پل پوتے پر کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اس کو کرز دینا اور زیادہ واپسی کا مطالبہ کرنا اس سے بالکل منع کر دیا گیا ہے لیکن تجارت حلال کر دی گئی ہے اسی طرح کسی سچائی کو چھپانا اور دوسروں کی حقوق پر ڈاکہ ڈالنا یا چوری کرنا تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے اور آخر میں کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جن کا آپ کو پتہ نہیں ہو اس کے بارے میں منع کر دیا گیا ہے اور بہت سے لوگ اگر توجہ دیں تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے قرآن پاک میں جو کچھ آیا ہے نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک کم ہم کم بھی نہیں کر سکتے زیادہ بھی اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتانا تھا قرآن پاک کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے اللہ کہتا ہے میں ہر جگہ موجود ہوں میں آپ کے پاس ہوں میں آپ کی شارک کے قریب ہوں میں آپ کے اندر جو دماغ کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں وہاں سے جو خیالات گزرتے ہیں تین ہوتے ہیں تو چوتھا میں ہوتا ہوں پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا میں ہوتا ہوں اور ہم اگر اس کے علاوہ کہیں کہ اللہ کسی خاص جگہ پہ جگہ کے اندر اور وقت کے اندر محدود ہے تو ہم وہ بات کریں گے جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائے یہ وقت یا جگہ یہ انسان کے لیے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی موجود تھا جب جگہ نہیں تھی یا وقت نہیں بنا تھا تو یہ وقت اور جگہ جب کائنات بنی تو اس کے ساتھ یہ بنایا گیا اور بقول سائنس کے تقیباً چودہ عرب سال پہلے پونے چودہ عرب سال پہلے اللہ تو اس سے پہلے بھی موجود تھا اور ہمیشہ سے موجود تھا اور یہ وقت اور سپیس ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائیں گے اللہ پھر بھی موجود ہوگا تو ایسی باتیں کہ جو جن کے بارے میں اللہ نے کہا نہیں اور ہم اس کو منصوب کریں تو یہ بھی سخت کنا ہے اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے پروسکرپشن اور پریسکرپشن یعنی اخلاقیات تو ان میں یہ ڈیوائن اسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی کچھ دے دی گئی ہیں جن میں حدیں ہیں جس میں لیجسلیشن ہوتی ہے اور ہیومن اسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ انسان جیسے چگلی نہ کھائے غیبت نہ کرے اور بہت سے اچھے کام کسی کو سلام کا جواب دے یا سلام کرے تو یہ چیزیں بھی ہیں پریسکرپشن بھی ہیں مستحسن عمل ہیں تو یہ سارے ایک لمبی لسٹ ہے پرانے پاک کے اندر اور چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپول در ٹرسٹ اف آدرز اینڈ سٹائی فر جسٹس اسی طرح دوسروں پہ تنس کرنے سے یا برے نام یا برے القاب سے نہ پکاریں کسی کی ٹو میں نہ رہیں جاسوس ہی نہ کریں بلا وجہ سے ان میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں جس کے لیے لیجسلیشن بنتے ہیں لیکن ایک عام حالت کے لیے یہ قانون اپلائی ہوتے ہیں اور ان میں حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں جو بھی ان حدود کے اندر قانون سازی ہوگی تو وہ اس وقت کا فقہ کہلائے گا فقہ جو ہے ہر قرآن پاک سے کی حدود کے اندر ہر زمانے میں ہر علاقے میں ان علاقوں کے تقاضوں کے ساتھ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ان حدود کے اندر فیصلوں کا نام ہے لیجسلیشن کا نام ہے اور یہ ام الکتاب سے ہم لیتے ہیں ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے آیاتِ محکمات کو کہ اس سے ہزاروں فقہ ہزاروں لاؤز نکلتے ہیں پہلے پیغمبروں میں یہ بات نہیں تھی ان کے لیے ایک قانون آ جاتا تھا اور وہ معاشروں کے تقاضوں کے مطابق بھی امپلیمنٹ ہوتا تھا لیکن آخری نبی کو جو کتاب بھی گئی تا قیامت لاکھوں کروڑوں سال اسی نے اس کے بعد کوئی کتاب کی ضرورتی ختم ہو گئی ام الکتاب ہے کتاب خود بھی ریلیونٹ رہتی ہے آیاتِ متشابہہ سے کیونکہ جو ہی حقائق سامنے آتے ہیں تو وہ آیتِ متشابہہ گلو کر اٹھتی ہے آیاتِ متشابہہ کا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی الفاظ تو جامد ہیں لیکن ان کا جو کانٹنٹ ہے جو ان کا مفہوم متحرک رہتا ہے تو اسی طرح دو گوڈ تو دا کلوزس ریلیٹیو یہ بھی آیا ہے احتیاط سے خرچ کریں زیادہ فضل خرچی نہ کریں اور کنچوسی نہ کریں یہ ہدایات آئی ہے پرسکرپشن اور پروسکرپشن مورال ابلگیشن ہے کہ جو معاہدے ہوں ان کو پورا کریں اور معاہدہ کیسے کریں اس کے بارے میں بھی ہے گواہ بنائیں اس کے بعد جتنا ہو سکے دوسروں کے غلطیوں سے درگزر کریں انہیں معاف کریں اور بہت جلدی یعنی کہ انٹولرنٹ نہ ہو جائیں بلکہ دوسرے کو سنیں اور آرام سے جو بھی ایک اچھا بیہیویئر ڈگنیفائیڈ بیہیویئر میں آپ اس سے ڈیل کریں تو یہ چیزیں پروسکرپشن اینڈ پریسکرپشن میں آتی ہیں اور ان میں کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جو انسان کی ویلیوز اس علاقے کی اچھی ویلیوز اس کو اس کو بھی ذالق دین والقیمہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک آیت سورہ توبہ کی تھرڑی شکس میں ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ ہے اسی دن سے جب آسمان و زمین اس نے پیدا کیا اس میں چار حرمت والے حرمت و عدب کے مہینے ہیں یہی درست ہے یہی درست دین ہے یعنی کہ جو ایک چلا آ رہا تھی بات اس کو اللہ تعالیٰ نے لیگلائز کر دیا اس کو بھی کہہ دیا کہ یہ بھی صحیح طریقہ ہے تو اس کو اس کی حرمت قائم کر دی تو یہ جو ویلیوز ہیں ہیومن کی یہ اخلاقی ویلیوز یہ اخلاقیات یہ چیزیں دین کا حصہ ہوتی ہیں یہ ستر فیصد دین ہے یہ دین کا مہین حصہ ہے بدنے عبادات میینز ہیں مقصود آخر نہیں ہیں وہ میینز کس کے لیے ہیں جنتی معاشرہ برانے کے لیے اور جنتی معاشرہ کس سے بنتا ہے اخلاقیات سے بنتا ہے اور لیجسلیشن سے بنتا ہے تو ویزڈم کسے کہتے ہیں ویزڈم کہتے ہیں کی status of being a sage who put the things in the right place at the right time and at the right way اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعطی الحکمہ تمہیں یشاہ وما یعطی الحکمہ تفقدو تیا خیرن کسیرہ وما یزکرہ اللہ 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 تیسری کیٹیگری آخری وہ traditions اور customs اللہ اللہ تو وہ ان میں جو معروف ہیں ان کو تو اپنا لیا جائے گا لیکن جو منکر ہیں جو صحیح نہیں ہیں جو انسانیت کے فائدے کے نہیں ہیں ان سے آوائیڈ کرنے کے لئے کہا گیا ہے ان سے بچنا ہے امر بالمعروف وان ایر منکر تو عملے صالح کی تین کیٹیگریز بتائیں ایک تو جو بالکل حرمت جن کے بارے میں آئی ہے اور جن کو کلیر کٹ ان کو دے دیا گیا ہے پہلے پیغمبروں کو میں تین کمانڈنٹس کی صورت میں اور آخری نبی میں تین کے بعد چار اور بھی لگا دی گئے تو چودہ کے قریب ایسی چھکے ہیں کہ ان کو پار نہیں کر سکتے اس کے بعد اخلاقیات ہیں اور اخلاقیات کے اندر انجیکشنز بھی ہیں تو اس سے جنتی معاشرہ بنتا ہے یعنی یہ جائز ہیں یہ ناجائز ہیں اور ان کے اندر انسان نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو ان میں ڈیوینیٹی بھی ہے اور ہیمن ایلیمنٹ بھی ہے اس کے بعد کسٹم اور ٹرادیشن ہیں اور ان میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ٹرادیشن جو انسان کی بھلائی کے لئے آچائی کے لئے معروف ہیں اور جو کسی انسان بے انصافی کر رہی ہیں یا کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو ان سے بچنے کے لئے کہا گیا ہے خواتین و حضرات پرگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اس پرگرام کے حوالے سے آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں یا آپ کو مزید حوالے درکار ہوں تو بلا تکلف میرا فون نمبر اور ایمیل ایڈریس آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں تو اگلے پرگرام تک کے لئے اپنے میرس پان منتاز خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی